حضرین آج کی ویڈیو میں ہم انسانی تاریخ کے سب سے لمبے اور بلندو بالا انسان کا ذکر کریں گے جس کا حوالہ ہمیں قصصص الانبیاء میں ملتا ہے یہ واقعہ دراصل حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے دور کا ہے جب فیرون درائے نیل میں غرق ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تھی فیرون کے درائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جابل لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر ان میں سے بارہ افراد کو سردار مقرر کر دیا ناظرین اللہ کی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور حرون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابل لوگ کے حالات معلوم کرے جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں کے حالات معلوم کیے گئے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوچ بن انک تھا یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اس کا قد تیس ہزار تین سو تیس قد لمبا اور عمر پینتیس سو سال تھی اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انک تھا طفان نو سے یہی شخص بچا تھا اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانے میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تیہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تفش سے بون کر کھاتا تھا اوچ بھی ننک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چونٹی کی طرح پیر سے مل دے تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور اور ناتواں ہیں خود ہی چلے جائیں گے تو اس کو انہیں مارنے سے کیا فیدہ ہوگا چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کسرت سے بہت زیادہ ڈر گئے اور واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ کو بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے ہیں اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھائے گئے حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی طاقت کے بارے میں کچھ مت بیان کرنا کہ اس حکم پر ان بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے ان میں سے دس سرداروں نے اہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تب بیان کر دیا اور اوج بن انک کے ہاتھ پکڑ جانے کا واقعہ بھی بتا دیا جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو حراسہ ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم مت گبراو اور جہاد سے باگنے کی کوشش نہ کرو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دلا دوں گا قوم نے حضر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے وہ بہت بڑا اور زبردست ہے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے وہ دونوں سردار یوشی بن نون اور کالوت بن کتادا جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے اے قوم ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا اور موسیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور حلاق کرے گا جس طرح فیرون کو حلاق کیا تھا جب تم لوگ اللہ پر جگین رکھتے ہو تو اس پر بروسہ کیوں نہیں کرتے قوم نے کہا ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے حضرت موسیٰ نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بدوا کی جس کے وجہ سے شام کی فتح میں چالیس سال کی تاخیر ہوئی اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بٹکتے رہے اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام اپنا آسا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہیں اور وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ کی بدوا سے یہ حال ہوئے تب یوشی بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور سبر کرو اور استغفار پڑو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں بنی اسرائیل کی قوم کے چھے لاکھ افراد حضرت موسیٰ کی بدوا سے چاریس سال اسی جگہ سے نہ نکل سکے اس جگہ کا نام ایہ ہے جو فلسطین اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی لکا ہے الغرز حضرت موسیٰ جب اوج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی محیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگے کیوں ہی ہے بن اسرائیل کا وہ سردار جس نے فیراؤن کو اس کی قوم کے ساتھ درہ نیل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا حضرت موسیٰ نے اس پر جوابی حملہ کیا آپ کا قد بھی دس گز اونچا تھا آپ نے دس گز اچھل کر اپنا آسا اتنے زور سے اس کے ٹکنے پر مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا کہتے ہیں کہ اس کی لاش چالیس سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل کر نہ صرف دھانچہ رہ گیا جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون جہاز سے سرخ رو کر واپس لوٹے تو اس کے دھانچے کو اٹھا کر درائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ دھانچہ دریا پر